24 گھنٹے کے دورار اینان کے دو بہت بڑے ہتھیاروں کو لے کر اسریل اور امریکہ میں رپورٹ پہنچنے والی ہیں اسریل کو ڈڑانے کے لیے ایران نے بہت بڑا فیصلہ کیا ایران نے دراصل دو بہت ہی خطرناک خوفناک ویپن سسٹم کو اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا لیکن اچانک انہیں سامنے لاکر ایران نے اپنا ارادہ صاف کر دیا موسیقی ایک طرف غازہ پر بمباری ہو رہی دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کے دورے نے اسریل کو خوف سے بھر دیا ہے ایک طرف اسریل پر بم گر رہا ہے دوسری طرف ایران سے آئی ان تزویروں نے نیتن یاہو کی سینہ کا دل بیٹھا دیا ہے ایک طرف غازہ سے اڑھتا دھول اور بارودی دھماکے کا دھواں ہے دوسری طرف تہران کا ہائی پروفائل اٹھا ہے جس پر ایران سے لے کر امریکہ تک سب کی نظریں ہیں اس سڑے میں کیا ہے اس سے پہلے گسے سے اوپلتا ہوا پشن ایشیا دیکھ لیجئے یہ ایران کی راجدھانی تہران ہے ایران کا جھنڈا جلائے جا رہا ہے غازہ میں بمباری قریب تیرہ ہزار لوگوں کی موت اور ان میں پانچ ہزار بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر پورا پشن ایشیا ایک بڑے یدھ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایران پر پبلک کا دباؤ بہت زیادہ ہے تہران میں روز پردرشن ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کو اس اڈے پر جانا پڑا جہاں ایران کے سب سے خطرناک ہتھیار رکھے گئے ہیں یہی سے نکلی کے تصویر پوری دنیا میں وارل ہو رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی کے سامنے ہے ایران کا سب سے خطرناک ڈرون جس کا نام ہے غازہ اس ڈرون کو ایران کا سب سے پاورفل لیڈر کیوں دیکھ رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس کے مطلب نکالے جا رہے ہیں ایران نے غازہ نام کا جو ڈرون بنایا ہے یہ دو ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریٹ کر سکتا ہے یہ 35 گھنٹے تک ساڑھے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے اوڑان بھر سکتا ہے 35 ہزار فیٹ کی اونچھائی تک اوڑ سکتا ہے اور سب سے خاص بات کہ یہ 13 میسائل لے کر اوڑ سکتا ہے ایران نے اس ڈرون کا نام بہت سوٹ سمجھ کر رکھا ہے دو ہزار اکس میں اس ڈرون کو لانچ کرنے کے بعد اب اسرائیل کی بمباری کے بیچ غازہ ڈرون کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر لانا یہ ایران کی طرف سے بہت بڑا سندیش ہے خاص کر جب اس کے ساتھ خامنے کی فوٹو پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہے لیکن خامنے ای که تارگیت پر اس وقت امریکا اور اسرائیل سیزادا عرب والد که بودیش ہیں جو اس وقت غازہ پر بمباری کو دیکھ کر خاموش بیتے ہوئے ہیں مسلمان توی مجامع و توی ازارات و اینا محکوم میکنن گاهی حالا بعضی محکوم هم نمیکنن بمباران ها رو اینا رو بعضی محکوم میکنن این کافی نیست باعثی این جریان و شریان حیاتی رژیم سعیونیسی رو باید قطع کنن باعثی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارده رژیم سعیونیسی بشه روابط سیاسیشن رو لاغل بری مدت محدود ظاہر ہے ایران کی شکایت اس وقت سعودی عرب سی ہے اور ساتھ میں ان سبھی اسلامی دیشوں سے جو ریاد میں اکٹھا ہو کر بھی ازرائیل کو گھیرنے میں ناکام رہے تب سے اب تک غازہ میں کئی اور ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے خامنی نے جو کہا اسے عام بھاشا میں ٹوپی ٹرانسپر کہا جاتا ہے ویسے سچ یہ بھی ہے کہ ازرائیل کی سینہ لگاتار غازہ میں آپریشن کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے اسلامی دیشوں کی بیٹھک کا نتیجہ سپر یعنی زیرو نکلا ہے ماجبت انتقل من واقم اطلاق النار بھورا ماجبت ان تجھل مواد مغازی وشازات بھورا ماجبت ان تجنب مزید من القتل وامیداء للمدنیون اس پیچ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی چنوتی چار ایچ سے مل رہی ہے یہ چار ایچ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں ان چار ایچ کے بارے میں بہت گوھر سے سمجھئے گا کیونکہ ان چار ایچ کو ایران کا پورا سمرتن ہے اس وقت لیبنن اور ایزرائیل کے بارڈر پر ایسا یود چل رہا ہے کہ غازہ میں ہو رہے حملے چھوٹے لگیں گے یہ ایزرائیل کے قبضے والے علاقے میں اس کی سینہ کے اڈے کے حالت ہے یہاں پر ہزبولہ نے اپنی بورکان مسائل سے حملہ کیا ریپورٹ ہے کہ ہزبولہ نے ایزرائیل کے ٹھیکانوں پر چار بورکان مسائلیں دا کی اور اس کے بعد یہاں کے حالت دیکھئے ہزبولہ نے اپنی سب سے خطرناک سنائپر فورس اتار دی ہے ہزبولہ نے اپنے انٹی ٹینک دستوں کو ایزرائیل کی پوشٹ پر لگاتار حملوں کا آرڈر جاری کیا ہے ایزرائیل کے کئی شہر ٹارگٹ پر ہیں غازہ میں بمباری کے خلاف ہزبولہ اور ہوتھی دونوں نے اپنے ہتھیار گودام کھول دیئے ہیں یمن اب ایزرائیل کے سمدری جہازوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن ایسے حملوں اور غازہ پر بمباری جاری رکھنے کے بیچ نیتانیاہو نے اپنا وار ٹریانگل تیار کر لیا ہے نیتانیاہو کے وار ٹریانگل میں سب سے بڑا کونہ غازہ میں ہماس کا پوری طرح خاتمہ ہے نیتانیاہو کے وار ٹریانگل میں دوسرا بڑا کونہ لیپنن میں ہزبولہ کا انتھ ہے جبکہ نیتانیاہو کے وار ٹریانگل کا تیسرا سب سے خطرنا کونہ ہے سیریا جہاں سے ایراک کا ملیشیا حجد ال شابی اسرائیل کے بارڈر تک پہن سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیریا پر اسرائیل کے ایر فورس نے حملے تیز کر دیا ہیں یہ تینوں جگہ اسرائیل کے بارڈر سے لگے ہوئی ہیں اور اسرائیل انہیں اپنے خلاف سب سے بڑا خطرہ مانتا ہے اس وقت پششیم ایشیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ دو کیمپوں کے بیٹ چل رہا ہے ایک طرف ہے اسرائیل اور امریکہ اور دوسری طرف ہے ایران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا جہان در برابر امریکا متحدہ است نفرت از امریکا سراسر افکار امومی آلم را فرا گرفتا است امریکا امروز بیش از ہر زمان دیگری در جہان منزویست این یک شکست سیاسی برای امریکا اسرائیل کے جوابی حملوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اسرائیل اب پیچھے ہٹے گا اس کے راستے میں جو آئے گا اسرائیل اب اسے مٹانا چاہتا ہے پھر چاہے وہ ہماس ہو ہزباللہ ہو یمن ہو یا پھر ایران اسرائیل کا ارادہ پکا ہے جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں اسرائیل کو لے کر اس سوقت بہت گصہ ہے ایران که جنرل اب تک ازرائیل کی بمباری کو لے کر باحت آکرامک باشند دیتے آئے ہیں لیکن ازرائیل کو دران نہیں پاید نرب امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسے مشخصن و بعضی دولتهای منافق در کنار آنان اینها یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کردن اما انها باید بدانن هیچیک از این اقدامات مانعی نیست آملی نیست برای نجات سحیونیستان موسیقی